بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے جہاں رہیں ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں آج آپ کے ساتھ بہت زبردستی ریسپی لے کر آئیوں سردیوں کے حوالے سے جو بینی بینوں کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کے لئے چھوٹے بڑے سب کے لئے جو بہت کمزور ہیں بچے ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند سے یہ ریسپی ہے آپ نے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے ت تاکہ آپ اسی طریقے سے السی کی بینی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی دے خود بھی کھائیں اور سردیوں میں آپ کو بالکل بھی یہ جو ہے تکلیفوں سے آپ کو نہیں گزرنا پڑے گا تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے گندم کا آٹا جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں یہاں پر اخروٹ اور پستہ ہے یہاں پر السی ہے چاروں مغز ہیں بادام ہیں اور یہ میرے پاس سفید تیل ہیں تو ساتھ میں یہ وہ ہے نارگل کا برادہ ہے گوڑ ہے میرے پاس تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے بغیر گھی کے یہاں پر دیسی گھی بھی میں استعمال کروں گی وہ آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پر میں نے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو ہم نے روست کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے ان کو نہیں کرنا تاکہ اگر زیادہ ہو جائے گی نا تو یہ لسی ایک اس طرح سی کرواہٹ آ جائے گی تو ہم آئل کے بغیر ان کو اتنا فرائی کریں گے کہ یہ جب تک چٹک جائیں گی تو پھر ہم نے ان کو نکال دینا ہے تو اسی طریقے سے ساری جو ہیں میں نے ساری چی چیزوں کو کرنا ہے یہاں پر السی جو ہے یہ ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے نکال دینا ہے وہ دہان سے اور یہاں پر سفید تل ڈال دی ہیں سفید تل بھی اسی طریقے سے آپ نے ایک منٹ کے لیے آپ نے ان کو کرنا ہے بہت ہائی فلیم نہیں رکھنی ہے ساری چیزوں کو آپ نے میڈیم فلیم پر ہی تھوڑا تھوڑا سا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ جو ہماری ان کو فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو پینیاں ہیں ان کو ہم زیادہ عرصے تاکہ سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی اس طریقے سے خراب نہیں ہوں گی تو آپ نے اس طریقے سے یہ آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جو تل ہیں وہ بھی ہمارے تقریباً ہو گئے ہیں تو یہاں پر ان کو بھی ہم نے نکال دینا ہے بہت ہی فائدہ مند یہ ریسپی ہے تو اسی طریقے سے میں نے اس میں اب چاروں مغز ڈال دی ہیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے ہم نے ایک منٹ کے لیے کرنا ہے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے فرائی نہیں کرنا اگر ان کا کلر چینج ہو گیا تو یہ ان میں کڑواہٹ سی آ جائے گی بس صرف ایک منٹ کے لیے آپ نے ان کو کرنا ہے تاکہ ان کا جو ذرا سا ہے جو ہم جب ان کو گرینڈ کریں گے تو اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہم جب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو پھر گرینڈ بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل ہو گئے ہیں تو اب ان کو بھی ہم نے نکال دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ گون بھی ڈال سکتے ہیں جو پھول مکانے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں جو چیزیں آپ کامیہ زیادہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر اخروڑ ودام اور پستا جو ہے میں ان کو سارے چیزوں کا کٹھائی ڈال دوں گی ان کو بھی ساتھی ہم نے فرائی کر دینا ہے بہت آسانی سے اور بہت ہی یہ آرام سے بن جاتی ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں اور پوری سردیوں میں آپ انجوائی کریں اور ان کو کھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کا ایک لڈو آپ یا رات کے ٹائم کھالیں دودھ کے ساتھ یا دودھ کے بغیر یا آپ صبح کے ناشتے سے پہلے کھالیں بچوں کو بھی جو بچے بہت زیادہ کمزور ہیں آپ ان کو بھی بنا کے دیں ایک لڈو آپ ان کو بھی روزانہ کا دے دیں بچوں کے لئے آپ چاہیں تو ذرا سا چھوٹا لڈو بنا دیں تاکہ بچے سارا کھا جائے تو اب ان کو بھی نکال کے ان ساری چیزوں کو ہم نے اب آٹے کی باری ہے تو آٹا بھی اسی طریقے سے ہم نے آٹے کو بھی اتنا ہی بھوننا ہے کہ اس کے خوشبوس ہی آ جائے اور اس کو گولڈن زیادہ آپ نے اس کو پلر نہیں دینا تو بس جب تک اس کی خوشبو نہ آئے تب تک آپ نے اس کو بھوننا ہے بہت دھیان سا کیونکہ آٹا جو ہے وہ ایک دم سے جلنا نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کی جگہ پر بیسن ڈالنا چاہے تو آپ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں آٹے کی جگہ یہ نورمل جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں آٹا وہی آٹا ہے اسی سے ہم نے ایل سی کی پینیاں بنانی ہے تو یہاں پر آٹا جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم نے اس میں ڈالنا ہے گھوڑ ایک کپ میں نے ڈال دیا پانی کا اور ساتھ میں گھوڑ جو ہے وہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب گھوڑ ہے اور اس کو ہم نے ڈال کر اس میں میلٹ ہونے دینا ہے آنچ آپ نے بالکل ہلکی رکھنی ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے بس صرف ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس صرف میلٹ کرنا ہے اس کو جب تک یہ میلٹ ہوتا ہے تو ہم تب تک جو ساری ہم نے چیزیں گرائنڈ کی ہیں نہیں سوری روست کی ہیں تو ان کو ہم نے گرائنڈ کر دینا ہے ساتھ ساتھ مسکے چمچ بھی ہلاتے رہیں گے اور یہ اچھے طریقے سے تاکہ جلدی گل جائے گھوڑ کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ توڑ دیں تاکہ توڑنے سے وہ جلدی میلٹ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اس کے اوپر سے ہم نے یہ جھاگ جو ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے یہ گھوڑ کا جو ہے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ کچھرا سا جمع ہو جاتا ہے تو آپ نے اس جھاگ کو ختم کر دینا ہے اتار دینا ہے بس تھوڑا سا یہ ذرا صحیح ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو اتار دینا ہے یہاں پر گھوڑ جو ہے وہ میں نے اتار دیا تھا اور اس کو ہم نے سٹین کر لینا ہے دوبارہ سے کڑائی رکھ دیں گے جو گھوڑ کو اچھے طریقے سے میں نے جو ہے سٹین کر لیا تھا تاکہ اس میں جو کچھرا وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جائے آپ کو بتا ہے گھوڑ جتنا بھی صاف ہو اس کے نیچے کچھرا پھر بھی ہوتا ہے مٹی وغیرہ اور ڈسٹ پھر ہوتی ہے تو آپ اس کو نکال دینا تو پھر اسی میں اسی گھوڑ میں پھلے پانی میں ہم نے ڈال دینا ہے دیسی گھی آپ کے پاس دیسی گھی پاؤ ہے آدھا کلو ہے جتنا بھی ہے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اس میں تو میں یہاں پر ایک پاؤ گھی کا استعمال کروں گی تو وہ اس میں ڈال دوں گی ڈال کر ہم نے اس میں بس میلٹ کرنا ہے گھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو چولے سے نیچے اتار دینا ہے آپ گھی کی جگہ دوسرا جو نورمل ہم گھر کھانے کا گھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر دیسی گھی ہو تو بہت فائدہ مند ہے یہ آپ دیسی گھی کا استعمال کریں یہاں پر میں نے سبزل الائچی بھی ساتھ میں اس کے تین چار ڈال دی تھی تو یہ بالکل ریڈی ہے اب اس کو ہم نے چولے سے نیچے اتار دینا ہے چولے اس کا بند کر دینا ہے اب جو ساری چیزیں ہم نے گرائنڈ کی ہیں تو یہ دیکھیں السی اور بادام وغیرہ ساری چیزیں میں نے گرائنڈ کر کے رکھ دی ہیں اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے آٹا جو کیا تھا ہم نے بون کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال کر ان ساری چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کریں گے گر والا پانی ڈالنے سے پہلے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں یک جہاں ہو جائیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ساری چیزوں کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں جو گڑھ والا پانی ہے وہ ڈالیں گے یہاں پر گڑھ والا پانی ڈال کر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے ابھی یہاں پر یہ جو گڑھ والا پانی ہے یہ بھی گرم ہے آپ نے گرم گرم ہی ڈالنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے پینیاں جو ہیں وہ جوڑ جائیں اسی طریقے سے مکس کریں گے فٹا فٹا آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو اگر چاہیں تو جب تک ہاتھوں کی مدد سے آپ کرنا چاہیں تو ہاتھوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ بہت گرم ہے یہ ہاتھ سے برداشت کر سکیں پوزیشن پہ آئے گا تو پھر میں اس کو ہاتھوں سے ہی اچھا طریقہ سے مسل ہوں گی اگر اس پائنٹ پہ میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں آپ کی طرف سے گیفٹ ہوتا ہے اور ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بلکل مکچر تیار ہو گیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کے سارے لڈو بنا کر ریڈی کر دینے ہیں یہاں پر ناریل کا برادہ جو ہے وہ میں بھول گئی تھی تو آپ نے اس کو پہلے ہی ڈال دینا ہے تو اب اس میں ڈال کر میں اس کو مکس کر کے تو پھر ہم نے اس کے سارے لڈو تیار کر دینے ہیں آپ پی کہتا ہوں گے کہ ناریل آپ نے بتایا ہے لیکن ڈالا نہیں ہے تو یہ میں بھول گئی تھی تو اب اس میں دوبارہ سے اس میں ہم ڈال کر مکس کر دیں گے جب آپ نے شیرہ گوڑ والا اتارا تو اسی میں آپ نے یہ ناریل کا برادہ ڈال کر ڈال دینا ہے تاکہ تھوڑا سا پک پی جائے تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے ناریل کا برادہ بھی ڈال دیا اور سارے لڈو اس طریقے سے ہم نے بنا دیا ہیں تو ما شاء اللہ سے ہمارے بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی فائدہ مند سے لڈو جو ایلسی کے پینیاں ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ضرور بنانا ہے اور مجھے اس ریسپی کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فیملی فرنس میں شیئر کیجئے گا مزیدار سے مارے لسی کی پینیاں تیار ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ